تمہاری زبان سے کلمہ جاری ہو جائے گا آپ کو پتہ ہے جب ہم مریں گے نا سکرات کا جو وقت ہوتا ہے زبان بھاری ہو جاتی ہے جملے نہیں نکلتے دیکھیں زبان کا عادی ہونے کے مطلب سمجھو مثال دیتا ہوں موٹر سائیکل پہ گاڑی میں آپ کہیں جا رہے ہیں اچانک بریک لگا سامنے سے کوئی گاڑی آئی اور آپ کی گاڑی نے زور سے بریک لگایا کیا نکلتا ہے زبان سے اپنے آپ سے پوچھو کچھ لوگوں کے موہ سے اس وقت گالی نکلتی ہے کچھ نہ کچھ ایسا گندہ نکلتا ہے برا نکلتا ہے اور الحمدللہ کچھ لوگ ایسے جس اس وقت نکلتا ہے یا رسول اللہ یا اللہ لا الہ الا اللہ کیوں یہ جملہ سمجھنا میرا جو برتن میں ہوتا ہے نا وہی چھلکتا ہے جس کے اندر گندگی بھری ہونا گندی باتیں بے حیائی برے دوست میں بیٹنا گالی گلوچ جب بھی اس کو جھٹکا لگے گا نا جب بھی اس کو تکلیف پہنچے گی چونکہ اندر گندگی بھری ہوئی ہے دھکا لگنے پر وہی بار نکل رہا ہے جس کے صبح و شام اللہ کے ذکر میں گزرتے ہوں درود پاک میں گزرتے ہوں کلمہ پاک میں گزرتے ہوں اس کو جب بھی دھکا لگے گا اس کے موہ سے انشاءاللہ درود پاک ہی نکلے گا کلمہ پاک ہی نکلے گا اب آپ کی مرضی یہ برتن میں کیا بھرنا ہے